سنبھل توکیر خان اور فرمان خان کا یہ جو بھی فائٹ تھا مدب جو یہ میوزک ویڈیو سے بھائی یہ جھگڑا شروع ہوا ہے اور اس کے بعد لوگ جو ہے مدب ایک چیز ہے کہ بھائی اگر دو دوست جھگڑا کر رہے ہونا تو اس میں بہت لوگ آپ سیکھتے ہیں اور یہ چیز سنبھل اور فرمان کے جھگڑے کے بیچ میں بہت زیادہ دیکھنے کو میری اور اس پر فرمان کا کیا ریاکشن آیا ہے اور ان دونوں کے جھگڑے کے بیچ میں آگر کیا کہا ہے فرمان نے فرمان اب کیا باتیں بول رہے ہیں سنبھل کے ساتھ جو بھی ان کی فائٹ ہے اس پر آئے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فی فحفوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور کوشت کنیش کان دوں سنبھل توکیر خان اور فرمان یہ دونوں ہی بہت اچھے دوست ہیں مطلب ابھی اگر ان کے دوستی کا آپ کو سب سے اچھا ثبوت دیکھنا ہے تو بھائی آپ بگ بوس کا ہی گھر دیکھ لیجئے جیسے اس سمیں بگ بوس کے گھر میں پہنچے تھے فرمان جب سنبھل توکیر خان اپنے آپ میں ہی نہیں تھی یا پھر ایک حساب سے اب یہ کہہ سکتے ہو کہ سنبھل توکیر خان بگ بوس کے گھر میں سب سے زیادہ لاشت تھی تب فرمان کو ان کا سپورٹ ملا اور تب فرمان جو ہے وہ بگ بوس کے گھر میں پہنچے تھے لیکن یہ شروع کہاں سے ہوا تو سنبھل اور فرمان سنبھل توکیر خان اور فرمان کا میوزک ویڈیو آنے والا تھا دیکھو میوزک ویڈیو تو آ رہا ہے نوڈ آؤٹ سنبھل کے ساتھ میں لیکن جو تابش نے جتنا جو رکس کریئیٹ کیا کہ پہلے سنبھل کے باپا نہیں چاہتے ہیں کہ سنبھل ہمارے ساتھ میوزک ویڈیو کرے اور اس کے بعد فرمان جو ہے وہ تابش کے میوزک ویڈیو میں ہے لیکن اب ایک نئی فیمیل لیڈ کی تلاش کر رہے تھے تابش نے خودشی اس کا کنفرمیشن دیا تھا کہ گانا تو آئے گا لیکن اب کوئی نئی لڑکی آئے گی اور آپ کو بتا دوں کہ سنبھل نے اس کے بعد میں سٹوڑی ڈال کر چیزوں کو کنفرم کیا تھا کہ چیزیں میرے پاپا پہ جاری ہیں تو میں پہلے کلیر کر دوں کہ میرے اور فرمان کا گانا میری طرف سے آنے والا تھا اور یہ سونگ آئے گا لیکن ہم نے سونگ تابش سے نہیں لیا ہم نے تابش کو کوئی شورٹی بھی نہیں دی تھی یہ جو سونگ ہے ہم نے ایک بڑے سنگر سے خرید ہے جو کہ بہت بڑے سنگر ہیں اور مدب یہ سونگ آنے والا ہے سنبھل اور فرمان کا لیکن اسی بیچ ان کا یہ جو فائٹ ہوا بھائی اچانک سے مدب یہ سونگ کو لے کر ہی بہت بڑا مدہ بنتا ہوا دیکھا اور لوگوں نے تو یہ تک بات بولنی سنبھل کو کہ آپ کو فرمان سے دور رہنا چاہیے آپ کو فرمان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے لیکن انہی ساری چیزوں کے بیچ میں اب فرمان نے اپنا بیان رکھا ہے فرمان بولتے ہیں کہ میرے اور سنبھل کے بیچ میں کوئی بھی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے آپ لوگ مجھے بار بار میسج کر کر بول رہے ہیں مجھے جہاں بھی مل رہے ہیں آپ مجھے بول رہے ہیں کہ سنبھل سے صلاح کر لیجئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ صلاح تب ہوتی ہے جب کوئی فائٹ ہو میری اور سنبھل کی تو کوئی فائٹ ہی نہیں ہوئی تو ہم صلاح کیسے ہو کریں گے میں اور سنبھل بہت ہی اچھے دوست ہیں اور کوئی بھی چیز ہم کو توڑ نہیں سکتی کوئی بھی چیز ہم کو بریک نہیں کر سکتی ہے تو بس یہی چیز ہے کہ بس ہاں تھوڑا سا روٹی ہیں یا شاید اسی وجہ سے ہماری جو بات چیت تو ہماری ہوئی نہیں ہے آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہوا ہے لیکن ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوئی ہمارے بیچ میں سب کچھ صحیح ہے سب کچھ اوکے اور بیسٹ ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ سنبھل تاکیر کھان اور فامان کے جھگڑے کے بیچ میں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے یا پھر فامان یہ دوستی بچانے کے لئے بیان دے رہے ہیں آپ کی اس میں کیا رہا ہے ضرور بتائے گا میں ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اسی طریقے کی اور بہت ساری اپ ڈیٹس جاننے کے لئے بندری ہمارے ساتھ یعنی کی فیفا فوس کے ساتھ